ساہیوال میں ایک انوکھا واقعہ سامنے آتا ہے جس میں ایک شخص ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پوری پندرہ شادیاں کرتا ہے اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ پندرہ نہیں انہوں نے پچیس شادیاں کر رکھی ہیں پھر ان تمام بیویوں کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے اور یہ بلیک میل کیوں کرتے ہیں آئیے آپ کو ساری کہانی دکھاتے ہیں ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تو وہ کہہ رہے تھے وہ اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں نہ کوئی تعلق ہے میرا تو وہ شادی تقریباً ایک ہفتے میں انہوں نے کروائئی تھی تو وہ کہہ اپنی اومر جنسی تھی کہ میری امی بہت بεί معارے ہیں انہوں نے بہر جانا ہے اور جو ایک سیسٹر تھی اس کی ساتھ میں شادیاں کروانے کے لیے آئی تھی ایک ماں ہے ایک سسٹر ہے اس گروہ کا جو حصہ ہے ایک ماں ہے ایک سسٹر ہے اس کی جو سائمہ ہے اور ساتھ میں فیصل ہے اس کی پہلی بیوی شازیہ ہے اور ساتھ میں عبدالاہد ہے جو اس کا بیٹا ہے یہ پانچ لوگ اس گروہ میں شامل ہیں اور جو لیڈر ہے وہ اس کی ماں ہے جو تلت نورین ہے وہ ہے یہ بات اس کی جو ہمیرا سسٹر ہے نا فیصل کی جو بڑی سسٹر اس نے یہ بات خود کہی تھی کہ جو میری ماں ہے وہ لیڈ کر رہی ہے وہی لیڈر ہے اس گروہ کی آہد جو کہ فیصل کا بیٹا ہے اس کا کوئی لیندین کو تعلق ہے اس سارے سسٹم سے یہ جو فیصل جتنے بھی پیسے لیتا ہے سارے یہ نا عبدالاہد کو دیتا ہے اپنی پہلی بیوی کو دیتا ہے شازیہ کو اور اس کی ایک بیٹی ہے ماہم اسے بھی دیتا ہے یہ ساری انہیں سپورٹ کرتا ہے دن رات ان کے پاس کبھی صبح میں جا رہے ہیں کبھی دپیر میں جا رہے ہیں کبھی رات میں جا رہے ہیں اور اس نے شاہ بنا کے دیتے ہیں شاہ بنا کے دی ہوئی تھی موبائل والی پھر بعد میں اب کار کلب بنا کے دی ہے اسے یہ ساری انویسٹمنٹ ادھر ہی کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ فیصل نے اپنے موں سے کبھی آپ سے پچھلی شادیوں کا ذکر کیا نہیں مجھے بس یہ ہی کہا تھا کہ میری نا جو شادی شادیہ کے ساتھ ہوئی میں نے اسے ڈائیووز دی ہوئی ہے اور بچوں کے مجھے میں ملتا نہیں ہوں لیکن یہ ساری غلط تھی یہ بات شادیہ نے کل ہمیں خود کہی ہے ڈی پی آفیس میں کہ میں نے اسے ڈائیووز نہیں لی ہوئی یہ فیصل نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں فیصل کی بائیس میں بیوی ہوں اور چودھوی بیوی جو پنڈی میں رہتی ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہے حرم فاطمہ وہ اس سے بھی ہمارا رابطہ ہوئے سلام علیکم میرا نام مہرین ہے اور میرا اول پنڈی کی رہنے والی ہوں اور میری شادی فیصل محمد حسن سے دوہزار چودہ میں ہوئی تھی اور میری شادی میں فیصل کی ماں شامل تھی اور اس کی دو میانے شامل تھی پیسے کتنے لے چکا آپ سے یہ ساڑھے گیارہ لاکھ رپے آیا ہے انہوں نے لیا تھا وہ میں نے اپنے مامو سے زیور وغیرہ رکھوا کے وہ لے کے دیئے تھے اور مامو سے بھی انہوں نے لیا ہے ساڑھے یہ انہوں نے بہانہ کیا تھا کہ میرے پیسے نکل گئے ہیں اور گاڑی میں سے کمپنی کے پیسے تھے میری جوب جا رہی ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھے اپنے پیسے لے کے دو گھر والوں سے پھر میں نے اببو سے بات کی تو اببو میرے نے پہلے مجھے انکال کر دیا پھر بعد میں اببو نے مجھے پیسے مامو سے بات کی یہ جو میرے مامو بیٹھے ہوئے مامو سے بات کی مامو نے مجھے زیور وغیرہ سنیارے کے پاس رکھوا کے تو پیسے لے کے دیئے تھے سنیارے سے لے کے دیئے ہیں پھر مامو نے اپنے سے بھی دیئے ہیں سوا چھ لاک رپے ہیں مامو نے چیک بھی دیئے ہیں اور پونے چھ لاک رپے ہیں سنیارے سے لے کے دیئے ہیں فیصل آپ کے ساتھ کوئی مارپیٹ بھی کرتا تھا یہ شازیہ تھی جو پہلی بیوی تھی اور عبداللہد تھا یہ سارے مل کے مارپیٹ کرتے ہیں یہ بھگاہ دیتے ہیں جب آتی ہیں یہ پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں اس کے بعد یہ مارپیٹ کرتے ہیں فیصل سائمہ اور تلت نورین اس کی ماں اور شازیہ اور عبداللہد یہ سارے سب کے ساتھ انہوں نے یہی کی ہے مارپیٹ کرتے ہیں سمرین میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جو کہ فیصل کی 21 بیوی ہے اسلام علیکم سمرین سمرین جب آپ سے فیصل کی شادی ہوئی تو آپ کو فیصل نے بتایا تھا نہیں فیصل نے نہیں بتایا تھا فیصل نے یہ بتایا تھا کہ میری فرس شادی ہے میں شادی شدہ نہیں ہوں اس کے بعد اس نے تقریباً وانوییک میں ہم سے شادی کر لی گئے اس کے بعد اس نے خود بتایا میرا ایک بیٹا ہے جو اسلام آباد رہتا ہے اپنی نامار کے ساتھ میں نے اسے ڈیووس دی ہوئی ہے اس لئے نے یہ بتایا کہ آپ لوگ شادی سے اٹھکار کر دیں گے اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا آج تا ایسا پتا چلتا گیا ہے جیسے دو ماہ گزریاں اس نے ہم سے پیسے ہوتے آئے ہیں اس نے کہا کہ مجھے لوس ہو گیا ہے کمپنی میں سے مجھے چھے لاکھ روپے کی ضرورت ہے چھے لاکھ روپے دیا ہے ہمی لو اور گھر میں جو زیور تھا وہ دیا ہے اسے کہا تھا بیج کے اپنا نہ وقت سار لو کہتا ہے میں دو ماہ کے اندر اندر آپ کو واپس کر دوں گا لیکن ابھی تک دو دھائی سال ہو گیا ابھی تک کوئی روپے واپس نہیں آیا تو جب اس نے مجھے فیصل انہیں دروازہ کھولے دروازہ لوگ کو آہد اور شازیہ دونوں گھر پہ آئے انہوں نے مجھے مارا ہے فیصل بھی ساتھ تھا اس کی امی بھی ساتھ تھی اس کی والدہ بہن بھی ساتھ تھی ملکہ صاحب نے مجھے مارا ہے پھر اس نے مجھے میں نے اپنے امیوں کو لوگوں کو بلایا ہے اس نے مجھے کہا ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ چلے جاؤ جب دوسری دفعہ اس نے مارا ہے نا مجھے تو اب آہد نے میرے سار پہ پیسٹر رکھا ہے میرے کانپٹی پہ پیسٹر رکھا ہے تب شازیہ نے مارا میری فنگر بھی ایک توڑ دی تھی ڈنڈا مارا میری فنگر پہ تب یہ فیصل پاس کھڑا تھا اس نے کہا کہ مروایا تھا مارو اسے اور مارو جتنا مار سکتے مارو ہم نے جو لینا تھا لے لیا اس سے ڈی پیو سے ایک زارش کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس سے جلد سے جلد پکڑا جائے اور اس سے سک سے سک سزا ملی چاہیے اس سے پورے گروپ کو سزا ملی چاہیے پورا گروپ پکڑنا چاہیے چاہے وہ لیڈیز ہیں چاہے وہ جنرس ہیں اس کے گروپ میں عبدالعہد الرحمان میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جن کی عمر ہے چوبیس سے پچس سال ان سے بات کرتے ہیں یہی نام ہے آپ کا ہوا کیا ہے والد صاحب نے شادیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ایزا وہ جو ان کی ایکس وائف ہے وہ مجھے بھی بیج میں پرچے کے انوالو کر رہی ہیں بگوز جس میں ان کا بیٹا ہوں اس وجہ سے میری والدیت سے تو نام نہیں ہٹ جانا ان کا والد صاحب کیا کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا کیا کسی کے ساتھ اس سے میرا سروکار تو نہیں ہے ہم تو خود شروع سے تقریبا جب میں تین سے چار سال کا تھا ہم سب اپنے نانکوں کے پاس رہ رہے ہیں میری والدہ نے مجھے ماں بن کے بھی پالا ہے باپ بن کے بھی پالا ہے میری ایک کیا نام ہے والدہ کا شاہ اچھا ہمیں تو یہ بندہ ہمیں بھی چھوڑ گیا تھا اچھا صرف بدنامی یہ جڑی بھی ہے میرے ساتھ کہ میری والدیت نہیں ختم ہو سکتی کسی طرح اگر تو وہ ختم ہو جائے تو میری جان چھوڑ جائے تین دن سے میں یہاں چار دن سے زلیل ہو رہا ہوں without any مجھے میرا ایک п neutrن کا بھی کہیں پہ کس حر نہیں ہے اس بات کا میں قرآن کہیں پہ بھی وضو کر کے کہیں پہ بھی میرے سے حلف لیا جائے اس میں میرا کہیں پہ بھی کس حر نہیں ہے صرف مجھے میرے پہ یہ کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور بس آپ پہ ایف ایار ہوئی ہے جی بالکل میرے پہ ایف ایار نامزد ایف ایار ہے میرا میرا نام میری والدہ کا نام جان بوچ کے دیا گیا ہے ایف ایار میں درج ہے نا تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو پولیس نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے کتنی شادیاں کیا آپ کے والد نے میں ہمیں تو پانچ سے چھے گا پتا ہے لازٹ ٹائم والد صاحب سے ملاقات کب ہوئی تھی لازٹ ٹائم والد صاحب سے ملاقات یہ ریسنڈی نا تقریباً دو ہفتے پہلے ان کا ایک پرابلم بنا تھا کیا پرابلم بنا تھا کوئی لیندین کا کوئی چکر تھا اس میں نا وہ پیو تھے تو وہ پولیسوں کو لے گئی تھے اٹھا کر تو مجھے نا وہاں سے وکیل صاحب کا فون آیا ہے کہنا جی آپ کے بابا کی حالت بہت یہاں پہ خراب ہے تو ایسا بیٹا ہونے کے ناتے کم سے کم تم اپنے والد کے پیچھے تو آؤ پھر میں نے اپنے وکیل صاحب سے مشرع کیا انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں جانا تو نہیں چاہیے سارا بلین مطلب تم پہ آئے گا تو کہتے جس طرح کی حالت بتا رہے ہیں لیکن دیکھ لو میں تمہارسا چلے جاتا ہوں میں اور اپنے وکیل صاحب دونوں وہاں پہ چلے گئے وہاں جا کے ہم نے ساری کنڈیشن دیکھی ہے جو نا لین دین کا معاملہ تھا میں آیا ہوں وہاں پہ لین دین کا معاملہ کس سے تھا یہی تو پوچھ رہی ہوں لین دین کا پارٹی کے ساتھ کوئی معاملہ تھا دون سے پارٹی تھی وہ میں اتنا مجھے نہیں بتا کہ میں بتا دیتی ہوں نا آپ کو والد صاحب آپ کے کے ساتھ آپ کا ہے چار لاکھ پیچھے لے کر آپ گئے ہیں زمانت آپ نے کرائی ہے چیک آپ دے کر آئے آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چار لاکھ دیا تھا میں نے ان کے لائر کو پکڑا دیا کس کو دیا کس مقصد سے دیا میرے دادوں نے کہا کہ جا کے صرف لائر کو پکڑا دیا میں نے جا کے لائر کو پکڑا دیا دادوں نے کہا کہ پہلے میری بات سن لیں میں سوال کرلوں آپ سے پھر آپ جواب دیجئے مجھے وہ چار لاکھ آپ والد صاحب کی زمانت کے لیے لے کر گئے یہ مجھے نہیں پتا وہاں پہ ان کی کیا سیٹلمنٹ ہوئی ہے مجھے جو وہاں پہ بات پتہ لگی ہے کہ سمجھ جائی میں نے آ کے ان کو بتا دیا اپنی دادوں کو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا مجھ سے نہیں جاؤ رہا آپ کیا کرتے ہو میں نے موبائل شاپ تھی اب میں ایل ایل بی میڈ مشنل لگا تھا پردے ہو بھی ٹھیک ہے تو آپ کی والدہ نے ماں بن کے باپ بن کے آپ کو پالا بقول آپ کے چار لاکھ ارجنٹلی کیسے نکلایا کہاں سے نکلایا یہ دادوں نے دی ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے لی ہیں کہاں سے مگوائیں اس کا مجھے نہ تو میں نے اور جو چیک دیا وہ وہ بھی والد صاحب کہی ہے کس لیے دیا چیک مجھے نہیں پتا وہ چیک کتنے لاکھ کا چیک تھا یہ بھی نہیں پتا کتنے لاکھ کا چیک تھا کسی خاتون نے اپنی زمانت کروانے کے لیے وہ کوٹ میں پیش ہوئے تھے زمانت کینسل ہو رہی تھی پھر وہاں پہ چار لاکھ لے کر آپ گئے تھے وہ یہ قصہ تھا وہ سارا بیان میرے پاس already record ہے میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ میں نے میں آپ بتا نہیں رہے آپ کہہ رہے ہیں کسی پارٹی کا لیندین تھا کسی پارٹی کے لیندین میں اور والد صاحب کی بیوی میں بڑا فرق ہوتا ہے جو گاڑی آپ لگ use کرتے ہیں وہ کس کی ہے وہ کمپنی کی ہے کس کمپنی کی ہے کس نے نکلوائی تھی کمپنی سے کمپنی میں ان کو ہی ملی تھی ان کو کن کو والد صاحب کو تو گاڑی کس کی ہوئی کمپنی کی ہوئی کمپنی کی ہوئی کس نے نکلوائی کس کے نام ہے کمپنی نے ان کو دی کس کے نام ہے کون use کرتا تھا آپ کی گاڑی تھی آپ کی والدہ کی تھی آپ کے والد صاحب کی تھی پھر کس کی تھی کمپنی کی تھی کمپنی کی بہت سی گاڑیاں سڑک پہ گھوم رہی ہیں سب لے کے چل پڑھو گے سب لے کے چل پڑھوں گا یہ ان کا recently کمپنی کے ساتھ کوئی ایشو بنا تھا ٹھیک ہے وہ کمپنی والے پھر ہم تک پہنچے تھے کیونکہ پہلے سارے مسئلے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا انڈ پہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آگے ہمارا دروازہ نوک کرنا شروع کر دے تھے آپ جواب بھی تو دے سکتے ہیں مہم ہم نے جواب دیا ہم نے اخبار میں پھر کمپنی نے زبردستی آپ کو گاڑی دے دی مہم زبردستی نہیں دی یہ کمپنی میں ہم نے فون کیا کہ بھائی آپ کا اس طرح مجرم وہاں پہ آپ کا جو یہ نا ورک کر رہی وہ پکڑا ہوئے وہ نے کہا گاڑی کہاں پہ ہے ہم نے کہا گاڑی کہاں ہی ہوں پتا کہا تھا گاڑی پھر انہوں نے پتا کروایا کہ گاڑی ادھر کھڑی آپ جا کے لے ہو گاڑی پھر میں لے آیا کہتا ہے جب ہم آئیں گے ہم آپ سے گاڑی لے جائیں گے یہ بات مجھے کمپنی کے جو ان کا بزنس مینیجر صاحب ہیں انہوں نے مجھے یہ بات کی آپ اور آپ کی والدہ گاڑی یوز کر رہے ہیں نہیں گاڑی یوز کر رہے ہیں میں تو اندر بند ہوں گاڑی اندر بند کتنے دنوں سے چار دن ہو گئے ہیں چار دن ہوئے ہیں تو اس سے پہلے تو اوپن ہی تھے نا اس سے پہلے بالکل اوپن تھا میں جب شادی ہو جاتی ہے وارد صاحب جب کسی خاتون کو چکمہ دے کر شادی کر لیتے ہیں شادی کرنے کے بعد ڈراما یہ رچاتے ہیں جو لوگوں نے بتایا جو ان کی سابقہ بیویوں نے بتایا مجھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی میں میرا کیش پڑا تھا ایسے ایسے چوری ہو گیا ہے کیش اب تم اپنے گھر سے کیش لے آؤ پھر گزارہ ہو سکتا ہے میڈیسن گھر پر پڑی ہے ایک تو یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے ہوتے ہیں میہم اس کا مجھے نہیں پتا مجھے نہ تو ان کے شادی کے کا پتا ہے نہ ان کا کسی یہ عمل دخل کا مجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ الہدہ رہتے ہیں ہم لوگ الہدہ رہتے ہیں کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے ان کے حرکتیں والد صاحب کی والد صاحب کی حرکتیں نہیں ٹھیک ہم شروع سے اپنے نانبو کے پاس رہ رہے ہیں نانبو کے گھو میں ہمارے تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد آپ اور آپ کی والدہ آتے ہیں اور آ کر جو نہیں آپ لوگوں کی امی آئی ہوتی ہیں نکاح کر کے آپ لوگ کہتے ہیں آپ کی پٹائی کریں کہ نہیں تو بھاگ جو یہاں سے کوئی سی 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 دی ویڈیو یا کوئی میڈیکل یا کوئی پٹائی کی ہے جس کی کی ہے وہ بول رہی ہے موں سے مہم ہم نے ایسی کو حرکت کی نہیں ہے ہمیں تو خود وہ گھر بھالے آ کر جب تو پہنچتے ہیں جب مطلب یہ مسئلہ پڑھتا ہے ان کا کوئی آپس میں آپ نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اچھے جب ان کا مسئلہ پڑھتا ہے پھر آتے ہو وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں ہمارے تک پہنچتے ہیں کہ اس طرح آپ کے باپ نے شادی کر لی ہے تو میں نے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں کر لی ہے تو تو وہ یہ ہمیں اس طرح علم ہوتا ہے کہ یہ بھئی یہ گل کھل چکا ہے یہاں پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں کلپٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ وہ میرا باپ ہے صرف یہ وجہ ہے کہ مجھے ایسا بیٹا ہونے کے ناتے انوالو کیا جا رہا ہے یہ ایک قصور ہے میرا یہ آگے آپ دیکھ لیں جو بھی میری ہے بنتی کیونکہ باپ تو میرا رہنا نا وہ والدیت تو میرے شناتی کار سے نہیں ختم ہو جانے باقی ان کے اعلین دین عمل جو بھی ان کا معاملہ تھا میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ مجھے ان کے ایک حلفن ایک معاملے کا بھی نہیں پتا کہ یہ شادی کیا کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے ان کو رشتہ کون دیتا ہے مجھے نہیں ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب یہ کام ہو چکا ہوتا ہے اور کتنی دفعہ پتہ لگا ہے میرے ہی کو پانچ سے چھ دفعہ پتہ لگا ہے وہ بھی ہمارے تک پہنچتے ہیں ہمارے گھر ہاں بندے پھر جڑتے آپ کو پتہ کڑی سے کڑی جڑتی جاتے ہیں پھر وہ پہنچتے ہیں کس کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں جس یہ اس طرح میں پتہ لگتا ہمیں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا گناہ ہے جو غلط کام ہوا ہے یہ میرے والد صاحب نے کیا ہے میں اس میں خود گلٹی نہیں ہوں میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میرے ساتھ میرے والد کا نام لگتا ہے ولدیت ہے جو کہ میں چاہ کر بھی نہیں ہٹا سکتا ہمارے ساتھ اس ٹیم ڈی پیو ساہیوال موجود ہیں کاشف صاحب موجود ہیں کاشف صاحب سے یہ شادیوں والا جو کہ اس ایک بریکنگ چل رہی ہے اور بڑی خردش کر رہی ہے یہ قبر اس کی تمام کی تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم کاشف صاحب سے لیتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم کاشف صاحب بتائیے گا کہ کیس آپ کے پاس ریجسٹرڈ کب ہوا اور اب تک فردر کیا کاروائی کی ہے بیسیکلی یہ جو ملزم فیصل ہے اس پہ متعدد ایف آئی آرز ہیں کچھ ہم نے اس سال میں ریجسٹرڈ کی ہیں اور کچھ ایف آئی آرز اس میں کافی سال پرانی ہے جس میں یہ کبھی کانون کے گرفت میں نہیں آسکا اور ایپسکونٹ کر گیا تو اس لیے اس پہ متعدد ایف آئی آرز ہیں جو کہ ملتان میں لاہور میں پنڈی میں اور شیخ خبرہ میں درج ہیں تو مور دن ففٹین ایف آئی آرز ہمارے پاس ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے بعد کچھ خبروں میں پندرہ شادیاں بتائی جاری ہیں کچھ میں پچیس شادیاں بتائی جاری ہیں آپ کی انویسٹیگیشن اور نالج کے مطابق کتنی ہے دیکھیں ہم یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں اور مزید بھی کچھ فیملیز نے ہم سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا ہے تو جیسے جیسے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم ان کی ایف آئی آز ریجسٹر بھی کر رہے ہیں اور اسے کانون کے دائرہ کار میں بھی لے کے آ رہے ہیں یا ہسٹری میں پہلے اس قسم کا کوئی کیس سامنے آیا ہے ساہیوال میں تو ایسا کوئی معاملہ کبھی سابنے نہیں آیا نہ ہی کوئی اس طرح کا گھنونا چیز ہم میں نے پورے پنجاب میں observe کی ہے لیکن یہ ایک منظم گروہ کی صورت میں پوری فیملی آپریٹ کر رہی تھی انشاءاللہ یہ جو ہم نے گروہ بے نکاب کیا انشاءاللہ اگر ایسا کوئی اور بھی گروہ ہوا تو اس کو بے نکاب کریں کاشیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جہاں پر ہم ان کی بیویوں کی بات کرتے ہیں انہوں نے کمپلینز کی ہے اور چودویں بیوی کی کمپلین پر مرکزی ملزم کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے بیٹے کو جو گرفتار کیا ہے اب تک اسے انویسٹیگیشن میں کیا حقائق سامنے آئے ہیں بیسیکلی کمپلینز تو اس کے خلاف درج تھی لیکن یہ اپنا سارا رہائی شگاہ وغیرہ شفٹ کر چکے تھے اور پنجاب سے باہر کہیں چھپے ہوئے تھے جب یہ دوبارہ ساہیوال میں آیا اور اس نے ایک اور ایسا کرائیم کرنی کوشش کی تو پھر یہ ہماری نظر میں آیا اور اس کو ہم نے اریسٹ کیا جہاں تک اس کے بیٹے کا تعلق ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی ساری چیزوں کا علم تھا اس کی باقی فیملی کو بھی علم تھا تو ایز این ای بیٹر اور ایز ای سپورٹر آف کرائیم وہ اس کو ہم نے اریسٹ کیا صرف شادی کی حد تک ہم دیکھیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شادی کی دوسری کی تیسری کی چوتھی کی لیکن جہاں پر ہم کرائیم کی بات کرتے ہیں کہ خواتین کو حراسہ بھی کرنا پھر ان سے پیسے مگوانا اور کاروبار کا کہنا یہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں ابھی تک جو سابنی آیا ہے وہ ایسا ہے کہ شادی کرنے کے بعد اپنی کسی مجبوری یا مالی مشکلات کا بہانہ بنا کے اپنی نئی بیوی سے زیور اور اکم وصول کر لینا اور اس کے بعد اچانک سے غائب ہو جانا اور یہ سارا سامان سمیٹ لینا یہ جو اس کی جو فرانشل اس نے جو فراڈ کرتا تھا ان کے ساتھ یہ یہ بھی اور ساتھ جو یعنی کسی بھی لڑکی کی زندگی خلاب کرنا وہ بھی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو جس پہ کسی بھی بندے کو معافی نہیں ملنے چاہیے اور سکس سکس سزا ملنے چاہیے کوئی تھوڑی بہت ریکوری کی ہے نہیں ابھی ہم یہ پروسیجر ہم نے شروع کی ہے ابھی ریکوری کا سلسلہ تو آشتہ ایسا ہوگا اور ظاہر ہے پھر ایسے ملزمان جو ہیں وہ اپنے نام پہ کوئی پروپٹی بھی نہیں رکھتے اور سائی وال میں ایسٹس بھی نہیں اتنے ہوتے تو جو بھی ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ آشتہ ایسا ہم سارے اقداران تک پہنچائیں یا صرف نکاح کرنے کے بعد یہ اس قسم کا کام کرتا تھا یا اس کے علاوہ اور خواتین کو بھی حراسہ کر کے بلیک میلنگ کر کے پیسے بٹورتا تھا اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ